جی ہے میرے پب جی لورز اگر آپ کا بھی فیس بوک اکاؤنٹ جو ہے وہ ہےکڈ ہو چکا ہے جو کہ لنک تھا آپ کے پب جی اکاؤنٹ کے ساتھ لیکن پریشانے والی یہ چیز ہے کہ بھائی ہیکر نے اب اس کا ایمیل اڈریس جو ہے وہ بھی چینج کر دیا پاسوارڈ جو ہے وہ بھی چینج کر دیا فون نمبر جو ہے وہ بھی چینج کر دیا یعنی کہ وہ تمام چیزیں ہیکر نے چینج کر دیا ہے جس سے ہم اپنا پب جی اکاؤنٹ جو تھے وہ ایکسیس کر سکتے تھے یا اسے ریکاور کر سکتے تھے تو بھائیہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں چینج ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے واپس پب جی اکاؤنٹ کو ریکاور کر سکے تو بھائی نمان بھائی آپ کی خدمت میں اسی لیے تو حاضر ہو چکے ہیں تو جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہاؤٹ چینل جہاں اگر تو واقعی پب جی لور ہونا تو جلدی سے جا کے انسٹرگام کے اوپر مجھے فولو کر لو اور وہاں پر بھی ٹین کے فولورز کروا دو کیونکہ بھائی یہ ویڈیو جو ہے وہ تو یوسفل ہونے والی ہی ہے اور اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ آپ کا پب جی اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی واپس آجے گا تو ایسے میں اگر آپ بھی اپنے پب جی اکاؤنٹ کو ریکاور کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤں میرے ساتھ اپنے اپنے موبائل فونز کے اندر جیہاں پب جی لورز تو آ چکے ہو میرے ساتھ اپنے اپنے موبائل فونز کے اندر تو اب سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے بھائی کا ماما کا پاپا کا بہن کا یا کسی دوسیار کا جو ہے نا وہ صرف تین سیکنڈ کے لیے جیہاں تین سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ موبائل فون لینا ہے وہاں سے مجھے سبسکرائب کرنا ہے بھائی وہ بھی کر دینا لیکن آپ نے کرنا کیا ان کی فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے کر لینا ہے یعنی کہ ان سے کہنا ہے کہ بھائی تین سیکنڈ کے لیے جو ہے مجھے اپنا فیس بک اکاؤنٹ دینا میں نے اپنے فوٹوز ہو گئے رہا جو ہے وہ دیکھنی ہے جیسے ہی وہ آپ کو فیس بک اکاؤنٹ دیتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سمپلی مجھے فولو کرنا ہے آپ نے یہاں پر فیس بک اکاؤنٹ اوپن کر لیا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے وہ فیس بک اکاؤنٹ یہاں پر سرچ کرنا ہے جو کہ حیکر نے حیک کیا ہوئے جو آپ کا اکاؤنٹ ہیکڈ ہو چکا ہے وہ فیس بک اکاؤنٹ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے وہ بھی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہو تو ایسے میں لائک بھائی میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ سرچ کر لیتا ہوں نمان مقصود تو یہاں پر جیسے ہی آپ اس ہیکڈ فیس بک اکاؤنٹ کی پروفائل کے اوپر آتے ہیں تو آپ نے تھری ڈوٹس کے اندر چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے سٹرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اوپشن ملے گا آہ یور پروفائل لنک آپ نے سمپلی جو ہے اسے کوپی کر لینا اور دو سیکنڈ کے لیے بھائی چپ ہو جانا ہے مجھے کام کرنے دو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کسی بھی بلاؤزر کے اندر آ جانا ہے یعنی کہ آپ جو ہے وہ گوگل کروم کے اندر بھی جا سکتے ہو پاسورٹ جو ہے وہ بھائیہ دو دفعہ لگانا ہے اور مجھے بھی تو پتا چلے کہ آخر کار مسئلہ آ کیا رہا ہے آپ کے فیس بوک اکاؤن کے اوپر جب آپ ایمیل اور پاسورٹ لگا رہے ہو تو بھائی یہاں پر ایگزیمپل کے طور پر میں بھی لگا دیتا ہوں تو جیسے ہی ہم نے لوگن کیا تو ہمیں جو ہے وہ یہ ایک ایروڈ دیکھنے کو میرا ہے یعنی کہ نیڈ ہیلپ with finding your account آپ کو ایک اور ایروڈ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں یعنی کہ can't find account اس کا مطلب کیا ہے دونوں ایروڈ کا کہ ایک کرنے جو ہے وہ آپ کا ایمیل پاسورٹ اور فون نمبر جو ہے وہ چینج کر دیا یعنی کہ اب ہم جو ہے آگے پروسیس پہ جا سکتے ہیں یہی چیز جو تھی وہ میں نے کنفرم کرنی تھی تو ایسے میں اب آپ نے کرنا کہ آپ نے سمپلی جو ہے گوگل اوپن کر لینا بھائیہ جی میں کر لیتا ہوں گوگل اوپن گوگل پا جی جلدی نہ لاجو یہاں پر جو ہے بھائی ڈولر کا ریڈ دیکھتے رہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے گوگل اوپن سمپلی آپ نے کر لینا اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے accessing and downloading جہاں آپ نے جو ہے یہ چیز لکھو گے تو آپ کو فیس بک کی طرف سے official جو ہے وہ پیج دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ accessing and downloading your facebook information آپ نے سمپلی جو ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں what best describe your issue یعنی کہ بھائیہ جی ہم دوسرا option کلک کریں گے کیونکہ account issue ہے troubleshooting ہے ہمارا account جو ہے نا بھائیہ جی وہ اکسیس نہیں ہو رہا تو ایسے میں ہم دوسرا option جو ہے وہ کلک کرتے ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک اور option دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ my account has been hacked آپ نے simply اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور نیچے ہمیں ایک اوپر دیکھنے کو مل جاتا ہے if you think your account has been hacked has account was hacked you can secure it by going to the help center آپ نے simply secure it by going to the help center کے اوپر جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کو facebook کی طرف سے hacked and fake accounts کا official page نظر آجائے گا یہاں پر ہمیں پہلا option مر رہا ہے i think my facebook account was hacked or someone is using it without my permission آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور نیچے ایک اور چیز دیکھنے کو میری your email address password has changed یعنی کہ جب آپ email address password change ہوگا آپ کو ایک mail آئے گی your password is changed your email address is changed تو ایسے میں اگر آپ کے پاس mail ہے تو نیچے آپ Facebook account جو ہے وہ hack نہیں ہو پائے گا آپ کو واپس ایک 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 سی مل جائے گا لیکن بھائی جی وہ mail بھی نہیں آئے اور جب ہم نے reverse کے اوپر کلک کیا تو کچھ بھی ایک ایک اگر نہیں ہوئی تو آپ نے پھر مجھے follow کرنا اس کے بعد فیس بوک بھائی نام جو وہ رہنے دو باقی کی چیزیں ہٹا دو یہاں پر numbers ہے تو میں numbers کو صرف رکھوں گا یعنی کہ one triple zero سے آگے جتنے بھی numbers ہے وہ رکھوں گا باقی remove چیزیں کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جیسے میں remove کرتا تو اب میں کرنا کیا اب میں نے جو ہے یہاں پر old password دینا ہے ہیکر نے نیا password لگایا پرانا نہیں چینج کیا لیکن ہیکر آج کل تیز بھی بہت ہے جب آپ کے facebook account کا password change کرتے ہے تو وہ ایک سو دو دفعہ لگاتے ہے تا کہ اگر کوئی old password بھی لگا کے فرم کرنا ہے کہ اس نے change کی ہے اگر نہیں change کیا ہوگا تو بھائی آپ کے چاندی ہوگی آپ کا facebook account جو وہ واپس آجے گا phone number وغیرہ تمام چیزے جو وہ بدل کے اپنا account score کر کے واپس آپ access حاصل کر سکتے ہو لیکن بھائی نہیں hacker نے وہ ہی چیز دو سے تین دفع password رکھے ہے اور اب ہمارا old password بھی لگ کے account access نہیں ہو پا رہا اب آپ نے اگر نہیں access ہو رہا تو نے simply جو وہ forget password کے اوپر جو ہے وہ can send login code یعنی email کے اوپر login code send کر رہے لیکن یہ email address تو میرا ہے نہیں یہ hacker ہے تو ایسے میں جب بھی میں confirmation code مگواؤں گا یا کچھ بھی کروں گا phone number کے اوپر کہیں پر بھی مگواؤں گا تو وہ hacker کو جائے گا تو ایسے میں کوئی code مگواؤں پاسوڈ وغیرہ جو ہے ری سیٹ کر لیکن موبائل number بھی چینج ہو چکا تو بھائی نیچے آجو یعنی وہ لکھ یعنی کلک کرنا no longer have access to these آپ اس کے اوپر کلک کرنا جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کو ایک اور پیج اوپن ہو کر آجے گا یعنی کہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایسا جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک اور پیج اوپن ہو گر آجے گا جب ایڈ ایمیل ایڈریس والا بھائی آپ پیج آجے تو آپ سے ایمیل ایمیل نیو ایمیل ایمیل ایڈریس جو وہ دے کر کنٹینیو کر دی جیسی کنٹینیو کر ہو گے آپ کے سامنے ایک اور پیج جو ہے وہ اوپن ہو کر آجے گا آجے یعنی کہ میں میں لوگ نہیں کر پا رہا یہ پر آئے گا فن نیم آپ نے اپنا وہ دی جو کہ ووٹر آئی ڈی پہ یا نیچے چوز فائل کے اندر آپ اپنا ووٹر آئی ڈی نیشنل آئی اور پاس پور جو ہے جیسی آپ یہ چیز کر لیں گے بھائی 48 آور کا ملے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیس بک کی طرف سے میل آئے گی یعنی کہ نمان وی نوٹس یو آر ہیو ٹرابل لوگ انتو یر اکاؤنٹ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نظر آرہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو لوگ نہیں ہو پر رہا مشکل ہو رہی ہے تو ایسے میں آپ لوگ in کر سکتے ہو لوگ in with one click یعنی کہ آپ کے سامنے ای اپشن آجے اٹس میں کے آپ فیس بوک اکاؤنٹ جو وہ 70% recover ہونے جا رہا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایک کے سامنے آجے آجے گا یعنی کہ وہ کہ رہے ہیں آپ یعنی کہ بھائی ہم آپ کریں جو بھی ہے تو دوسرے option کے اوپر کلک کرنا ہے سامن ایلس گوٹ اینٹو می اکاؤنٹ کلک کر کنٹینیو کرنا ہے جیسے کنٹینیو کریں گے بھائی آب آپ کسی پرسنل اکاؤنٹ جو ہے نا وہ recover ہو چک ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دو چینل کو بھی سبسکرائب کر لو تو ایسے میں آ چک ہے نمان secure your account یعنی کہ اب میں جو اوپر جیسے کلک کروں گا تھوڑی سی پروسیس سنگ ہوگی اور بھائی اس پیج کے اوپر مجھے اور keep in mind اب اپنے facebook account کو اچھے سکیور کر لو فون نمبر دو یعنی کہ recovery email وہ دو یعنی کہ تمام 100% اپنے facebook اور pubg account کو secure کر لو تو اگر اکاؤنٹ واپس آگیا تو اس محنت کا سلہ دے دو اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور بھائی انسٹرگرام کے اوپر جا کر 10 فول ورز جلدی سے کروا دو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر ہو سکتا ہم دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ ہر چینل کو فرس چینل ملتا ایک نئی ویڈیو میں اب تک لئے چاہتا سار لوگوں سے اجازت گھر بلا شیئر